سبی کو نمسکار آج کے ویڈیو میں ہم سیو جگتہ کے الیکٹرونک صدیانت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور یہ صدیانت کوسیل ایوام لویس نے سن انیس سو سولہ میں دیا تھا تو یہ صدیانت اس بات پر آدارت ہے کہ جو اترشت گیسے ہوتی ہیں ان کے بہاری کوس میں آٹھ الیکٹرون ہوتے ہیں اور وہ سبی ایک ریے یا نسک ریے گیس ہوتی ہیں تو کوسیل ایوام لویس نے بتایا کہ سبی پرمانوں اپنے بہاری کوس میں اترشت گیسوں کی بھاتی الیکٹرون پانا چاہتے ہیں اس کے لئے وہ الیکٹرون گرہن کریں گے یا الیکٹرون کو تیاغ کریں گے یا ان کی سانجے داری کر سکتے ہیں تو سبی پرمانوں اپنے بہاری کوس میں اترشت گیس کے سمان ونیاس پرابط کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوسیل ایوام لویس نے انیس سو سولہ میں بتایا تھا اس صدعانت کے کچھ بندوں پر ہم چرچہ کریں گے پہلا کسی پرمانوں کے بہاری کوس میں اپسٹک demonوں کو سنیون جی الیکٹرون کہتے ہیں جو سب سے بہاری کوس ہوتا ہے اس کو سنیون جگتا کوس کرتے ہیں ویلن سیل کہتے ہیں اور جو اس میں الیکٹرون پائے جاتے ہیں اس کو سنیون جی الیکٹرون کہتے ہیں پرمانوں کے بہاری کوس میں ادیکتم آٹھ الیکٹرون سمایت ہو سکتے ہیں یعنی سب سے بہاری کوس میں آٹھ ہی الیکٹرون ہوں گے سبھی پرمانوں اپنے بہاری کوس یا بہائیتم کوس میں الیکٹرونوں کا اشتک پورن کرنے کا پریاست کرتے ہیں اور اس اشتک کو پورا کرنے کے لئے پرمانوں سکری رہتے ہیں اسے اشتک نیم کہتے ہیں یعنی جو اوکٹیٹ رول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سبھی پرمانوں اپنے بہاری کوس میں اشتک پورا کرنا چاہتے ہیں یعنی آٹھ الیکٹرون پورا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے وہ سکریے ایکٹیو رہتے ہیں الیکٹرون کا تیاغ کرتے ہیں الیکٹرون گرہن کرتے ہیں یا الیکٹرون کی وہ پارٹنشپ کر سکتے ہیں تو اسے اشترک نیم کہتے ہیں اب پرمانو کئی پرکار سے اپنے اشترک پورا کر سکتے ہیں تو کل چار طریقے ہوتے ہیں پہلا ہے الیکٹرون تیاغ کر یعنی کچھ پرمانو ایک یا ایک سے ادھک الیکٹرونوں کا تیاغ کرتے ہیں تو اس کے باہر ہی کوث میں 8 sựس رہ جاتے ہیں جیسے سوڈئیم اس کا الیکٹرونک بنیاس 2,8,1 یعنی کل 11 الیکٹرن ہوتے ہیں اور باہر ہی کوث میں اس میں ایک الیکٹرن ہے تو یہ ہے اس ایک الیکٹرن کا تیار کر دے گا تو اس کے باہر ہی کوث میں 8 الیکٹرن ہو جائیں گے یہ ونیاس نیون گیز کا ہے تو سوڈئیم میں سے ایک الیکٹرن نکل گیا اور اینے پلس یہ بنا تو اس کا یہ الیکٹرونک ونیاس دو اور آٹھ ہے بہاریکوس میں آٹھ الیکٹرون ہے نیون کے سمان اس کا ونیاس ہو جاتا ہے جو کی ایک استعائی ونیاس ہے اسی پرکار کچھ پرمانو ایسے ہوتے ہیں جو الیکٹرون کو گرہن کر کے اشترک پورا کرتے ہیں جیسے فلورین ہے ایک الیکٹرون کو گرہن کر لے گا اب فلورین کے بہاریکوس میں سات الیکٹرون ہوتے ہیں اس کی پرمانویں کیا نو ہوتی ہے پہلے کوس میں دو دوسرے میں سات الیکٹرون ہوتے ہیں اب یدی اس کو ایک الیکٹرون کہیں سے مل جائے تو اس کا اشترک پورا ہو جاتا ہے تو یہ ایک الیکٹرون گرہن کرتا ہے تو ایف مائنس میں کل ملا کے دس الیکٹرون ہو جاتے ہیں جو کی نیون کا ونیاز ہے اب اس کے باہر کوس میں آٹھ الیکٹرون ہو گئے جو کی ایک استعائی ونیاز ہے کچھ پرمانوں ایسے ہوتے ہیں جو الیکٹرون کی سانجداری کرتے ہیں اور اس کے دورہ وہ اپنا اشترک پورا کرتے ہیں جسے کلورین کا انو ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ کلورین کے باہر کوس میں سات الیکٹرون ہوتے ہیں پہلے کوس میں دو دوسرے میں آٹھ اور تیسرے میں سات یعنی باہر کوس میں سات الیکٹرون ہیں اب دیکھتے ہیں یہ الیکٹرون کی سانجداری کس پرکار کرتا ہے تو یہ کلورین کا پرمانوں ہے تو یہاں پہ دو پرمانوں ہم لیتے ہیں تو جب جا کے سی ایل ٹو بنتا ہے الیکٹرون کتنے ہوں گے ہم یہاں پہ کیول باہر کوس کے الیکٹرونوں کو ہی درسائیں گے تو باہر کوس میں کتنے ہیں ساتھ ہے تو یہ دو الیکٹرون اب یہاں پہ الیکٹرون کو ہمیشہ پیئر کی روپ میں لکھتے ہیں یعنی جوڑے کی روپ میں لکھتے ہیں تو دو یہاں پہ دو یہ چار ہو گئے دو یہ چھے اور ایک کی ساتھ اس کے باہر کوس میں ساتھ الیکٹرون ہیں ان کو ہم نے لکھ دیا اس کے باہر کوس میں بھی ساتھ الیکٹرون ہوں گے ان کو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اب ان کے باہر کوس میں ساتھ الیکٹرون ہیں ایک الیکٹرون ان کو اور پرابت کرنا ہے تاکہ ان کا آشتک پورا ہو جائے تو جتنی سنکھیا کم پڑھ رہے یعنی ساتھ الیکٹرون ہیں ایک الیکٹرون اور ہونا چاہیے تو کلورین پرمانوں ہمیشہ ایک الیکٹرون کی سانجھداری کرتا ہے تاکہ اس کا آشتک پورا ہو جائے اب یہاں پہ دیکھیں آپ یہ کلورین پرمانوں کے دو الیکٹرون یہاں پہ لکھ دیئے دو یہاں پہ دو یہاں پہ لکھ دیں گے اور ایک الیکٹرون یہ پارٹراشپ میں دے گا کیونکہ ایک الیکٹرون اس کے پاس میں کم پڑھ رہا ہے باریکوس میں ساتھ ہے آٹھ ہونے چاہیے ایک کم ہے تو ایک الیکٹرون کی یہ سانجھداری کرتا ہے اسی پرکار یہ کلورین بھی ایک الیکٹرون کی سانجھداری کر لے گا دو چار چھے اور ایک یہاں پہ ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ گولا ہے اس کلورین پرمانو کا گولا ہے اس میں آٹھ الیکٹرون ہو گئے یعنی اشٹک پورا ہو گیا اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی آٹھ الیکٹرون ہو گئے تو اس کا بھی اشٹک پورا ہو گیا تو پرمانو سمان سنکیہ میں الیکٹرون کی سانجداری کر کے بھی اپنا اشٹک پورا کرتے ہیں جیسے اب ہم ایک اور ایک جامپل لیتے ہیں جیسے اوکسیجن باہر ایک اس میں چھے الیکٹرون ہے آٹھ ہونے چاہیے دو الیکٹرون کی یہ سانجداری کر لے گا کیونکہ دو الیکٹرون اس کے پاس میں کم پڑ رہے ہیں تو یہ اوکسیجن کے دو پرمانوں ہیں باہر ایک اس میں چھے الیکٹرون ہوں گے دو چار اور چھے اس کے پاس بچھا ہوں گے دو چار اور چھے اب چھے الیکٹرون ہے آٹھ ہونے چاہیے دو کم پڑ رہے ہیں تو دو الیکٹرون کی یہ پارٹنرشپ کر لے گا تو اس کے چھے الیکٹرون آگے اور چھے اس کے آگے تو اب دیکھئے اس گولے میں کتنے الیکٹرون ہیں پورے چار یہاں پہ دو یہ چھے اور دو یہ آٹھ اسی پرکار اس گولے میں بھی کل آٹھ الیکٹرون ہو جاتے ہیں یعنی دونوں پرمانوں کا اشترک پورا ہوا اب نمبر چوتھا طریقہ ہے جس سے اشترک پورا ہوتا ہے پرمانوں کے الیکٹرون یوگم کی دو پرمانوں کے مدد ساجتاری کر کے بھی اشترک پورا ہوتا ہے یعنی یہاں پہ ایک پرمانوں اپنا الیکٹرون یوگم دیتا ہے اور وہ دونوں پرمانوں کے لیے کام میں آتا ہے دونوں پرمانوں کی اس پہ سمانہ ہشتہ داری رہتی ہے جیسے اے اور بی دو پرمانوں ہیں اس کے باہریکوس میں یہاں پہ آٹھ الیکٹرون ہو رہے ہیں پورے اس کے باہریکوس میں چھے الیکٹرون ہیں اس کے باہری کوس میں آٹھ الیکٹرون ہے اس کے باہری کوس میں چھے الیکٹرون ہے اب یہاں پہ اے اپنا ایک الیکٹرون یوں کو ساجدداری میں دے دیتا ہے اب دیکھتے ہیں یہ اے اور بی اس کے چھے الیکٹرون یہاں پہ آ جائیں گے اور ایک یہ دے گا ساجدداری کے لیے بی کے چھے الیکٹرون اپنے پاس ہی رہیں گے اب دیکھئے اس گولے میں کل کتنے الیکٹرون ہیں اس گولے میں کل آٹھ الیکٹرون ہو گئے اس میں کتنے ہیں اس میں بھی آٹھ ہو گئے یعنی دونوں پرمانوں کا اشترک پورا ہو گیا پر یہاں پہ جو الیکٹرون یگم دیا وہ کیول ایک ہی پرمانوں نے دیا تھا تو یہاں پہ اپس ہے سیون جگ بند بنتا ہے جس کو ہم تیر کے نیسان کے دورا درساتے ہیں اے نے دیا بی کو تو اے داتا ہے اور بی اس کا گراہی ہے تو اے سے بی کی طرف تیر کا نیسان لگاتے ہیں تو یہ چار طریقے ہیں جن کے دورا کسی پرمانوں کا اشترک پورا ہوتا ہے تو پہلا تھا الیکٹرون گھرن کر کے الیکٹرون تیاغ کر کے الیکٹرون کی سمان سازداری کر کے اور الیکٹرون کی اے سمان سازداری کر کے یہ چار طریقے جن سے پرمانوں اپنا اشترک پورا کر پاتا ہے کسی تتو کا پرمانوں دوسرے پرمانوں کے ساتھ میں جتنے الیکٹرون کا آدان پردان کرتا ہے یا سازہ کرتا ہے وہ اس تتتو کی سہنجکتہ کہلاتی ہے کوئی بھی تتتو کا پرمانو ہو جتنے الیکٹرون وہ لیتا ہے یا کسی کو دیتا ہے یا ان کی سہجداری کرتا ہے وہ الیکٹرون کی سنکیہ اس کی سہنجکتہ کہلاتی ہے جیسے پہلے ایک جامپل میں سوڈیم نے ایک الیکٹرون دیا تو اس کی سہنجکتہ ایک ہو جائے گی کلوری نے ایک الیکٹرون لیا تو اس کی سہنجکتہ ایک ہو جائے گی تو جتنی سنکیہ میں کوئی پرمانوی الیکٹرون لیتا ہے یا دیتا ہے یا سنجھا کرتا ہے وہ اس کی سمجھگتہ کہلاتی ہے اکریے اترشت گیسوں جیسے ہیلیم، نیون، آرگن، کرپٹون، جنون، ریڈون کے باہرین کوس میں آٹھ الیکٹرون ہوتے ہیں یعنی باہرین کوس میں ادھکتم آٹھ ہی الیکٹرون آ سکتے ہیں یعنی باہرین کوس ان کا پورا براوا رہتا ہے اس لیے ان میں الیکٹرون تیاغنے یا گرہن کرنے یا ان کی سانجھدار کرنے کی پرورتی نہیں ہوتی اسی کارن یہ گیسوں کو اکریے گیسیں ہم کہتے ہیں اترشت گیسیں کہتے ہیں یہ بلکل بھی کریاسیل نہیں ہوتی تو سبھی پرمانو بھی یہ کوسز کرتے ہیں کہ ان کے باہرین کوس میں آٹھ الیکٹرون ہو یعنی ان کا ونیاس اترشت گیسوں کے سمان ہو جائے جو کہ ایک استعی ونیاس ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اوکٹیٹ رول کی اترشت گیسوں کے اتریت آنے تاتووں کے پرمانو کے بہاری ککسو کو جو بہتا مکوس ہوتا ہے اس میں آٹھ سے کم الیکٹرون ہوتے ہیں کیونکہ ادھیک تم آٹھ ہو سکتے ہیں اور وہ اترشت گیسوں میں ہوتے ہیں باقی تاتووں میں آٹھ سے کم الیکٹرون ہی بہاری ککسو میں ہوتے ہیں یہ تاتو بہاری ککسکو میں اپسٹ الیکٹرونوں کا پنر وطرن کر کے اسٹک پورا کر کے نکٹتم اتکرشٹ گیس جیسا ونیاز پرابط کرنے کا پریاث کرتے ہیں اس کے لئے ہی سبھی پرمانو سکریے رہتے ہیں اب کئی بار ایسا ہم سے پوچھا جاتا کہ پرمانو سکریے کیوں ہوتے ہیں تو پرمانو سکریے اس لئے ہوتے ہیں ایکٹیو اس لئے ہوتے ہیں کہ وہ بہاری کوس میں آٹھ الیکٹرون پرابط کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایک استعائی ونیاز ہے اور اس کے لئے وہ سکریے ہوتے ہیں وہ الیکٹرونز کی پارٹنرشپ کر سکتے ہیں الیکٹرونز دے سکتے ہیں اور الیکٹرونز کسی سے لے سکتے ہیں سہیو جگتہ کوس میں آٹھ الیکٹرونوں کا ونیاز پرابط کرنا ہی اشٹک نیم کلاتا ہے جو اشٹک نیم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اسی سی دانت پر آداری تھے کہ سہیو جگتہ کوس میں آٹھ الیکٹرونوں کا پرابط کرنا ہی اشٹک نیم کلاتا ہے اب اشٹک نیم کے کچھ اپواد کچھ کمیاں بھی ہے اسٹک نیم یہ کہتا ہے کہ سبھی پرمانوں بہاری کو اس میں آٹھ الیکٹرون پرابط کرنے کے لئے سکرے ہوتے ہیں لیکن کئی سارے ایسے ہوتے ہیں جس میں بہاری کو اس میں آٹھ الیکٹرون نہیں ہوتے آٹھ سے کم ہوتے ہیں یا آٹھ سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے کئی سارے اپواد ہوتے ہیں اسٹک نیم کے انصار سبھی پرمانوں سکرے رہ کر اسٹک پورا کرنے کا پریاس کرتے ہیں پرانتو کئی اچھے ہوتے ہیں جن کے بہاریکوس میں آٹھ سے کم یا آٹھ سے زیادہ электron لاتے ہیں جو کی اس نیم کے اپواد ہے تو پہلا اپواد ہے اے پورن آشتک یعنی کچھ یوگیگ ایسے ہوتے ہیں جن میں اشتک پورا نہیں ہوتا وہ تدو جن کے بہاریکوس میں دو یا تین электron پائے جاتے ہیں بہاریکوس میں دو یا تین elektron ہوتے ہیں وہ سی بن جکتہ کے دورہ یعنی elektrons کی سانجداری کے دورہ اسٹک پورا کرنے میں اے سمرت ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اسطحیق بناتے ہیں جیسے بی ایف تھری ایلائی سی ال اور ایل سی ال 3 بی ای سی ال ٹو بورون کے باریکوس میں تین ایلیکٹرون ہوتے ہیں لیتھی ایم کے میں ایک ہوتا ہے ایلومنیم کے میں تین ہوتے ہیں بیریلیم کے میں دو ہوتے ہیں یعنی جن کے باریکوس میں دو یا تین ایلیکٹرون ہی پائے جاتے ہیں وہ سہن سہنزکتہ کے دورہ اپنا اشتعق پرہ نہیں کر پاتے اب یہاں پہ ہم today سہن سہنزکتہ کی بات کریں گے وہ آئینیک یوگیکوں میں اشتعق پرہ کر پاتے ہیں لیکن سہن سہنزکتہ یا سہن سہنزک یوگیکوں میں ان کا اشتعق پرہ نہیں ہوتا تو پہلا اگجامپل لیتے ہیں بی ایپ 3 یہ بورون ہے یہ فلورین ہے بورون کے باریکوس میں تینے الیکٹرون ہوتے ہیں اور فلورین کے باریکوس میں سات الیکٹرون ہوتے ہیں تو ایک بی پر مانو اور تین ہوتے ہیں فلورین پر مانو ہم جانتے ہیں کہ فلورین کے باریکوس میں سات الیکٹرون ہوتے ہیں ایک الیکٹرون اور اس کو چاہیے ہوتا ہے تو یہ ایک الیکٹرون کی سانجداری کرتا ہے تو اس کے چھے الیکٹرون یہاں پہ اور ایک الیکٹرون یہ ساتھ ہو گئے اسی پرکار بورون کے باریکوس میں تین الیکٹرون ہوتے ہیں اور ان فلورین کے باریکوس میں ساتھ ساتھ الیکٹرون ہو جائیں گے اب انو کس پرکار بنتا ہے یہ بورون اور تین یا پر فلورین ہیں اس بورون کے باریکوس میں تین ہی الیکٹرون ہیں اور یہ تینوں کی پارٹنسیف کرے گا یعنی تینوں فلورین پرمانوں کے پاس میں یہ ایک ایک الیکٹرون دیتا ہے فلورین کے پاس میں باریکوس میں ساتھ ہیں اور یہ کیول ایک الیکٹرون کی سانجداری کرتا ہے اس کے باریکوس میں بھی ساتھ ایک کی سانجداری کرے گا اس کے باری کو اس میں بھی ساتھ کیول ایک کی سانجداری کرتا ہے اور بورون تینوں کو ایک ایک الیکٹرون سانجداری میں دیتا ہے اب اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ اس فلورین پرمانوں کے اس گولے میں دیکھئے پورے آٹھ الیکٹرون ہیں اس فلورین پرمانوں کے پاس بھی آٹھ الیکٹرون ہیں اور اس کے پاس بھی آٹھ الیکٹرون ہو گئے لیکن ہم بورون کے اس گولے میں دیکھیں تو کل چھ ہی الیکٹرون ہیں یعنی یہاں پہ اشٹک پورا نہیں ہوا یہ ایپون اشٹک کا ایک ایجمپل ہے جو اشٹک نیم کا اپواد ہے اب ہم دیکھتے ہیں بی ای سی ایل ٹو بیریلیم کے باریکوس میں دو ہی الیکٹرون ہوتے ہیں کیونکہ اس کا پرمانو سنگھ اس کی چار ہوتی ہے بیریلیم کے باریکوس میں ساتھ ہوتے ہیں تو ایک بی پرمانو اور دو یہاں پہ کلوریم پرمانو کلوریم پرمانو کے باریکوس میں ساتھ الیکٹرون بیریلیم کے باریکوس میں دو الیکٹرون اور کلورین کے اس میں سات الیکٹرون انہوں دیکھتے ہیں اب کلورین کے باریکوس میں سات الیکٹرون ہے ایک الیکٹرون اس کے پاس میں اور ہونا چاہیے تو ایک الیکٹرون کی یہ سانجداری کرتا ہے اور اسی پرکار یہ کلورین پرمانو بھی ایک الیکٹرون کی یہاں پر پارٹنشیب کرتا ہے بیریلیم کے پاس میں دو ہی الیکٹرون ہیں دونوں کلورین پرمانو کی ساتھ میں ایک ایک یہ سانجداری کر لیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس گولے میں کل آٹھ الیکٹرون ہے یعنی کلورین کا اشٹک پورا اس گولے میں آٹھ الیکٹرون ہے کلورین کا اشٹک پورا پرانتو اس گولے میں ہم دیکھیں بیرلیم والے گولے میں تو کل اس میں چار ہی الیکٹرون ہے یعنی یہاں پھی اس کا اشٹک پورا نہیں ہوتا تو یہ اے پورن اشٹک کا ایک ایک جامپل ہے وشم الیکٹرون سنکھیا والے انو کچھ انو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں پروانوں میں میں سمچے میں اللہ ہوتے ہیں اور سبھی پرماسوں mới مرکپالنی کرتی ہو لو میں بنیقت کسٹرنے کی سنگرہ بیشمل ہوتی ہیں یعنی صدیوبس جڑے میں نہیں ہو تے اور اسٹرنے کی پالنی بھی وہ نئے کرتے ہیں جیسے نائٹروزن کے ٹھین ٹھین ڈ NO zwei یہاں پہď میں اٹھی powerful electron ہوتے ہیں یعنی کسٹرنے کی سمچہ لسل ہوتی ہے اور یہ تیسٹ اگمیم کی پالندہ نہیں کرتے جیسے یہاں پہ chang ki ہم بات کریں ایک تو نائٹرزن بھی دو کیسا جدار کرے گا تو انو دیکھتے ہیں یہ این او اور نائٹرزن کے دو الیکٹرون پارٹنرشپ میں اور اوکسیجن کے دو الیکٹرون بھی پارٹنرشپ میں کام آئے تو اوکسیجن کے اس گولے میں الیکٹرونوں کی سنکھیا کل آٹھ ہو گئی یعنی اوکسیجن کا اشتاک پورا نائٹرزن کا اشتاک پورا نہیں ہے چار پانچ اور دو سات ہی الیکٹرون ہے اور اس میں وشم سنکھیا میں الیکٹرون بھی ہے تو یہ بھی اشتاک نیم کا اپواد ہے تیسرا اس کا ایکزامپل جو ہم لیں گے وہ ہے اشتاک کا پرسار یعنی کچھ یوگیک ایسے ہوتے ہیں جن کے باہریکوس میں آٹھ سے آدھیک الیکٹرون ہو سکتے ہیں کچھ یوگیکوں میں کیندرے پرمانوں میں اشتاک کا پرسار ہو جاتا ہے اسے کچھ تتو اپنے باہریکوس میں آٹھ سے آدھیک الیکٹرون یعنی دس بارہ آدھی رکھ سکتے ہیں جس سے سبھی پرانوں اشتاک نیم کی پھالنا نہیں کر پاتے ہیں ادھارن کے لیے پی سی ایل فائیو اور ایس اپ سکس اڑوں میں فاسپورس اور سلپر کے باہریکوس میں دس اور بارہ الیکٹرون ہوتے ہیں یعنی اشتاک کا پرسار ہوتا ہے فاسپورس دو اٹھ پانچ باریکوس میں پانچ الیکٹرون ہے سلپر کے باریکوس میں چھے الیکٹرون ہوتے ہیں یہاں پہ سلپر کے ساتھ میں چھے فلورین پرمانوں جڑ جاتے ہیں یعنی سبھی کے ساتھ میں یہ ایک ایک الیکٹرونوں کی سائزہ داری کرے گا دیکھتے ہیں پی سی ایل فائیو کی بات کریں تو ایک فاسپورس اور پانچ کلورین پرمانوں اب فاسپورس کے باریکوس میں پانچ ہی الیکٹرون ہے تو یہ سبھی کے ساتھ میں ایک ایک الیکٹرون کی سائزہ داری کرے گا کیونکہ کلورین کے پاس باریکوس میں سات الیکٹرون ہوتے ہیں تو یہ تو ایک ایک الیکٹرون کی سائنس داری کرتا ہی ہے تو دیکھتے ہیں یہ کلورین کے ساتھ ساتھ الیکٹرون یہاں پہ ہم نے لکھ دیئے اور ایک ایک الیکٹرون یہاں پہ فاس فرس بھی اپنے دے گا تو اس پرکار پی سیل فائو کا نرمان ہوتا ہے اب اس گولے میں ہم دیکھتے ہیں فاس فرس والے گولے میں دو چار چھے آٹھ اور دس الیکٹرون ہیں یعنی یہاں پہ اشٹک کا پرسار ہے اور سب ہی کلورین پرمانوں کے پاس اشٹک پورا ہے اسی پرکار ہم دیکھتے ہیں سلفر باہریکوس میں چھے الیکٹرون اور چھے ہی اس کے ساتھ میں فلورین پرمانوں جڑے ہوئے ہیں تو پرتیک فلورین پرمانوں کے باہریکوس میں ساتھ الیکٹرون ہوتا ہے یہ ساتھ لکھ دیئے ہم نے اور سلفر کے باہریکوس میں چھے الیکٹرون ہیں تو یہ سب ہی کے ساتھ میں ایک ایک الیکٹرون کی سائنس داری کرے گا ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ یہ دے دے گا اب دیکھتے ہیں اس سلفر والے گولے میں کل ملا کے دو چار چھے آٹھ دس اور بارہ الیکٹرون ہے یعنی یہاں پہ اشٹک کا پرسار ہوا ہے اشٹک نیم کے اپوادوں کے ہم بات کریں کہ اس کی کمیاں کیا ہے اپواد کیا تو چھوتا پوائنٹ ہے یہ نیم اتکرسٹ گیسوں کی ایکریتہ پہ آداریت ہے یعنی اشٹک نیم یہ کہتا ہے کہ اتکرسٹ گیسیں ایکریتہ ہوتی ہے پرانتو واتارن میں کچھ اتکرسٹ گیسیں ایسی ہوتی ہے جو اوکسیجن اور فلورین کے ساتھ میں سویجت ہو کر کئی ساری یوگک بناتی ہے جیسے KRAP2 JDOF2 تو یہ بھی اشٹک نیم کا اپوادہ جو یہ کہتا ہے کہ اتکرسٹ گیسیں ایکریتہ ہوتی ہے اور یوگک کا نرمان نہیں کرتی پانچوہ اس کا اپوادہ اس صدحان سے پتہ نہیں چلتا کہ انو کی آکرتی کس پرکار کی ہے جتوس پلے کی ہے اشٹ پلے کی ہے تری کونی ہے اس کی جائمتی کونسی ہے اس کا پتہ بھی اشٹک نیم سے نہیں چلتا تو یہاں پہ یہ اشٹک نیم کے اپواد ہو گئے